ایک حبر یہ ہے کہ تحریکِ طالبان پاکستان کا نیا ویڈیو آیا سامنے ٹی ٹی پی نے پاکستان کے خلاف جہاد چھینڈے کا اعلان کیا ہے ٹی ٹی پی کے پروپوگانڈا چینل گازی میڈیا نے ویڈیو جاری کیا یہ دیکھیں آپ ویڈیو ویڈیو میں دکھ رہا ہے تنکی برٹیش مول کا لگ رہا ہے برٹیش فائٹر نے کہا کہ زیادہ زیادہ لوگ ٹی ٹی پی سے جڑے اور اسلام کے لیے جہاد کریں پاکستان کے خلاف سیدھے ویڈیو دکھائیں راہل زرائق بار اس خبر کے ساتھ میں سیدھے چلوں گا کسور بھائی کے باس کسور بھائی یہ کتنا بڑا تھرٹ ہے پاکستان کے لیے شام بھی ٹی ٹی پی نے ہمیشہ پاکستان کو للکارا اور اس نے جس رہاں پہلے بھی خلافتہ کر سکتے ہیں کہ پاکستان کے طول و حرز میں ان لوگوں نے اٹیک کیا پاکستان کے پاکستان کی گورنمنٹ اور اس کے بعد ٹی ٹی پی کے درمیانے معایدہ طائف آ گیا ہے جس کو ایک دو دن میں میرے خیال ہم کہ یہ کریں گے اس کو ظاہر کہ ایک ٹمپریری طور پر جنگ بندی کا معایدہ ہو گیا ہے یہ فراسان دشتک ہے وہاں پہ اس میں حغیارستان میں اس کو طالبان نے بروکر کیے آپ بڑی خبر بتانے میں اپنی ٹیم سے بولوں گا یہ بریکنگ تیار کریں ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان اور پاکستان میں ید ورام ٹی ٹی پی یعنی تحریک طالبان پاکستان میں اور پاکستان کے سرکار کے بیچ میں ایک پیس ایکارڈ اگر بات کی جائے تو وہ سائن کیا گیا ہے ان میں ید ورام ہو رہا ہے طالبان افغانستان میں جو ہے اس نے میڈیئٹ کیا ہے ان دونوں کے بیچ میں تحریک طالبان اور پاکستان کی جو سرکار ہے اس کے بیچ میں یودو ویرام کو لے کر یہ اس وقت کی بڑی خبر میں جاؤں گا یہ بڑی خبر تیار کریں قصور بھائی پلیز گو ایڈ جی بلکل یہ بریکنگ یوز ہے ہمارے پاس اور پچھلے کو دیر مینے سے یہ سیزن چل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں کہ جب آپ کو یاد ہو کہ جب ڈی جی آیا تھا ہی گیس ہے اور بچ ہو گل مچا تھا پوری دنیا میں تو ایکچولی جو انہوں نے وہاں اور ڈسکشن کی تھی اس کے ساتھ ایک موائدہ یہ بھی تائفہ تھا کہ آپ پی ٹی پی کے ساتھ ہمارے حالات ٹھیک کریں پی ٹی پی بہت بڑا سیٹ ہے ہمارے لیے اور اس میں پاکستان نے دیر ساری عفظ بھی کی تھی ان کو کہ اگر یہ ہمارے ساتھ موائدے میں آج پی سے کارڈ کرتے ہیں تو ان کو ہم دیر ساری معاملات میں پیس کر سکتے ہیں اور ہم نے آج دیکھا ایک ریپورٹ جو ہے ہم ابھی یہ شیئر کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ یہ تائف آ گیا ہوا ہے پاکستان نے دو تین دن لگے گئے پاکستان کو پاکستان میں آپ سے کسور بھائی آپ جو بتا رہے ہیں مجھے آپ جو بتا رہے ہیں میں جاؤں گا وہ خبر فراش کریں جو کسور بھائی ہمارے سیوگی جو پاکستان سے انہوں نے یہ خبر فلاش کے اس وقت کی ٹی ٹی پی اور پاکستان سرکار کے بیچ سمجھوتا نمبر وان نمبر ٹو سیدھے فلاش کریں یہاں پر دو تین دن کے اندر سندھی پر ہو سکتا ہے ہستاکشر نیکس تالیبان افغانستان نے اس سمجھوتے کو کرایا ہے تالیبان افغانستان نے اس سمجھوتے کو کرایا ہے یہ بھی لائن آئیڈ کریں میں چاہوں گا ویجوالز اور یہ یہاں پر سیدھے چلیں اس بریکنگ کے پاس میں سیدھے جنرل چطربیدی کے پاس چلوں گا سر ایک طرف سمجھوتا دوسری طرف ٹی ٹی پی کا یہ ویڈیو کتنا یقین کر سکتے ہیں سمجھوتے پر کوئی بیوکوفی ہوگا جو کسی ٹی 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 آگنیزیشن پر یقین کرے گا یہ تو ان کا اپنا موقع پرستی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے کر لیا ایسا کوئی لیکن ٹی ٹی پی کا جو آپ دیکھئے ان کی جو بیسک فیلوسفی ہے وہ پاکستان کی اس وقت کی جو پولٹی ہے اس کے خلاف ہے تو جب اس کے خلاف آپ کام کر رہے ہو تو آپ کیسے اس کے ساتھ سمجھوتا کر کے یہ صرف ٹائملی ہے یہ دونوں کی اپنے اپنے موقع ہیں کہ پاکستان گورنمنٹ کو کچھ رسپائٹ مل جائے گی اس لیو نے نے کر لیا اور جب تک یہ ٹی ٹی پی تو ایک ایسا زہر کا پیڑ ہے کہ اس کو تو ان کو جب تک پاکستان اکھاڑ کے نہیں پھیکے گا ان کی جو دیش کی سمپربوتہ ہے اس کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے اور یہ خطرہ صرف پاکستان کے لیے ہی نہیں ہے اگر یہ چلتا رہا تو یہ جو ہے یہ ہمارے لیے بھی خطرہ ہوگا یہ اگیور مسلم کے طور پر جو چائنا کے لیے بھی خطرہ ہوگا تو یہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے ان سے دوستی کرنا تو مجھے سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ پاکستان کی گورنمنٹ کو کیا پوری دیش کا تندر ان کے پاس ہے کیوں نہیں ان سے ان کے خلاف سخت ایکشن لے کے ان کو ختم کرنے کی کوشش کرتی آپ جو بتا رہے ہیں سر لیکن اس پیچ میں you're absolutely right